اسلام علیکم ڈی ایر سٹوڈنٹس آج آپ سٹوری کی طرف ذرا فوکس کرتے ہیں یہ اصل میں کچھ سٹوریز میں گرل سیکشن میں پڑھا چکا بھی ہوں اور لہٰذا جس کو یاد ہے آپ اس کو ریویو کر لیے گا اور جن بچوں نے ابھی یاد نہیں کی وہ اسے یاد کریں گے تو یہ دونوں لیول پہ ریویو بھی ہو جائے گا یاد بھی ہو جائے گا تاکہ سب کا کام ایک جیسا ہو آپ اس کو فوکس کیجئے سٹوریز کا تھوڑا سا ہم فوکس کرتے ہیں ایسے اس آپ کے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں سمارٹ سلیبس میں جو رہ گئے ہیں وہ میں کروا دوں گا تو آج کی سٹوری ہے آپ کی شیر اور چوہا جیسے آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں یہ کہانی آپ یاد کریں اس کو ایک مرتبہ ایک شیر جو تھا درخ کے نیچے سائے میں لیٹا ہوا تھا ایک چھوٹا سچ ہوا اس کے اوپر دوڑتا بھاگتا پھر رہا تھا اس نے اس کو مارنے کے لیے پکڑ لیا ماؤس نے چوہے نے اس سے بڑی درخواست کی کہ اس پر رہم کر دیا جائے بیک فور میں نے ریکویسٹ کرنا ہے چوہے نے اس سے شیر سے درخواست کر دی کہ اگر وہ آج اسے چھوڑ دے گا جان بکشی کر دے گا تو وہ زندگی میں کبھی اس حمدردی کا بدلہ چکائے گا The lion ridiculed the mouse but allowed it to go اس نے بڑا مزہک کا خیز انداز محسوس کیا مزاک لگا اسے ridicule لگا لیکن بہرحال شیر نے اسے جانے دیا It happened shortly after this تھوڑے ہی عرصے کے بعد کچھ یوں ہوا that some hunters کی کچھ شکاری جو تھے caught the lion انہوں نے شیر کو پکڑ لیا اور bound him by strong ropes to the ground اور اسے بڑے موٹے موٹے رسوں کے ساتھ زمین سے بان دیا He struggled hard to get out of it but failed اس نے بڑی کوشش کی کہ جان چھوڑ جائے لیکن ناکام رہا The mouse saw him in trouble چوہے نے اسے مشکل میں پایا He began to gnaw یہ gnaw ہے جیس آئیلنٹ ہے He began to gnaw the ropes پھر اس نے اپنی دانتوں سے رسے کو کترنا شروع کر دیا gnawing کرنا شروع کر دی In a short time اور تھوڑے ہی لمحے میں The lion was free شیر ازاد ہو گیا and thanked the mouse for his timely help اور بروقت اس نے جو مدد کی اس کا اس نے شکریہ دابی کیا moral کیا نکلا Forgiveness has its own reward جو معافی ہوتی ہے وہ ضرور زندگی میں صلاح دیتی ہے کسی کو معاف کرنا یہ درگزر کرنا یہ اس کا ضرور مستقبل میں صلاح ملتا ہے تو یہ آپ سٹوری ہے اس کے اجاز رکھئے گا اور اسے اجاز کیجئے میری